ایک پولیس آفیسر ایک میسٹریس لائٹ کی طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہ اچانک سے جل کر راک بند کر اڑ جاتا ہے اب اس کے ساتھ ایسا کی ہوا تھا تو یہاں سے ہم اس کہانی کا سٹار دیکھتے ہیں جہاں ہم دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو کہ پلین میں بیٹھے ہوتے ہیں ان دونوں میں سے ایک سوفٹ ویئر ڈیزائنر تھا اور اس کا نام شون تھا اور اس کے ساتھ اس کا فرین تھا اور یہ امریکہ سے موسکو جا رہے ہیں اپنا سوفٹ ویئر بیچنے کے لیے اور جب یہ دونوں لین میں ہوتے ہیں تو تبھی آسمان میں ایک لائٹ فلیکر کرنے لگتی ہے جس پر پائلٹ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم نے ابھی ابھی ایک الیکٹرک ویف کا جھٹکہ محسوس کیا ہے لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم سب سیف ہیں اور بہت جلد ہم موسکو پہنچنے والے ہیں اب ائرپورٹ پہنچنے کے بعد وہ دونوں اس کمپنی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنا سوفٹ ویئر بیچنا تھا لیکن وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک بزنس پارٹنر نے ان کا سوفٹ ویئر چوری کر کے ایک رشین کو بیچ دیا ہے تب اس بات سے اپسٹ ہو کر یہ دونوں ایک کلب میں چلے جاتے ہیں کلب جا کر یہ لوگ دو لڑکیوں سے ملتے ہیں جن میں ایک لڑکی کا نام نیٹلی تھا اور دوسری اس کی فرینڈ تھی اور یہ دونوں لڑکیاں شون اور اس کے فرینڈ کی بلوگ میں ہلپ کرنے کیلئے یہاں پر آئیں تھیں کیونکہ یہ لڑکیاں پہلے سے ہی شون اور اس کے فرینڈ کو جانتی تھیں اور جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو تب ہی اچانک سے کلب کی لائٹ چلی جاتی ہے اسی لئے وہ سارے لوگ کلب سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے وہ سارے یلو لائٹس آہستہ آہستہ کر کے زمین کی طرف آ رہی ہیں اب دیکھنے میں تو یہ سین کافی خوبصورت لگ رہا تھا لیکن اصل میں یہ خطرہ تھا کیونکہ یہ انویزیبل ایلینز تھے جو لوگوں کو ایک سیکنڈ میں ہی مار سکتے ہیں اور خطرناک یہ اس لئے ہیں کیونکہ ان کے چاروں طرف الیکٹرک ویفز ہیں اور انسانوں کے لئے انہیں ختم کرنا کافی مشکل ہے اور تب ہی ایک یلو لائٹ ان لوگوں کے بیچ میں آ کر اترتی ہے اور یہاں پر دو پولیس آفیسرز بھی موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک پولیس آفیسر اس لائٹ کی طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہ ایلین اسے جلا کر راک بنا کر اڑا دیتا ہے یعنی وہ پولیس والا مارا جاتا ہے پولیس آفیسر کو راک بندہ دے کر وہاں کے سارے لوگ کافی پینک کر جاتے ہیں وہاں پر ہلچل مچ جاتی ہے لوگ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہ ایلینز وہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کو راک بنا کر انہیں مار دیتے ہیں اور ان میں سے پانچ لوگ وہاں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں ان میں ہوتے ہیں شان اس کا فرینڈ وہ دونوں لڑکیاں اور وہ بزنس پارٹنر جس سے ان کو دھوکہ ملا تھا اب یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لئے کلپ کے سٹور روم میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سٹور میں انہیں ایک ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن خطرہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ باہر جانے کی حمد نہیں کر پاتے اور یہ پانچوں لوگ کافی ڈرے ہوتے ہیں اور جب ان لوگوں کا کھانا قتم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ یہاں سے باہر نکل کر امریکن ایمبیسی جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے کنٹری امریکہ جا سکیں لیکن جب یہ پانچوں لوگ کلپ سے باہر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پورا شہر ڈسٹروائی ہو چکا ہے اور جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنی وینڈو کو اینٹوں سے بند کر رہی ہوتی ہے وہ انہیں وارن کرتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ انویزیبل ایلینز تمہیں مار دیں گے تب شان اس لیڈی سے امریکن ایمبیسی کا پتہ پوچھتا ہے تو وہ لیڈی انہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے جانے کے لیے کہتی ہے اور جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس کی ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جس میں سے انہیں ایمبیسی جانے کا میپ مل سکتا ہے اس لیے اب کسی بھی طرح کر کے انہیں اس گاڑی تک جانا ہوگا لیکن جب شان اور اس کا فرنڈ پولیس کے گاڑی سے میپ دون رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہ انویزیبل ایلینز وہاں پر آ جاتے ہیں تب شان اپنے فرنڈ سے کہتا ہے کہ جلدی سے گاڑی کے نیجے چھپ جاؤ اصل میں یہ ایلینز انسان کو انرجی کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن یہ ایلینز کسی چیز کے آر پار نہیں دیکھ سکتے اس لیے جب وہ ایلینز اس گاڑی کے پاس آتے ہیں تو تب وہ شان اور اس کے فرنڈ کو نہیں دیکھ پاتے اس لیے وہ دونوں بچ جاتے ہیں پھر وہ سبھی لوگ ایک مال کے پاس سے گزر رہی ہوتے ہیں تو تب ہی انہیں وہاں پر ایک ریش پلین دیکھتا ہے اور پلین کا اتنا برا حال دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پلین کے ذریعے یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے اس لیے وہ سب پلین بناتے ہیں کہ انہیں رات کے ٹائم یہاں سے نکلنا ہوگا اس کے بعد وہ لوگ ایک شیلٹر میں چلے جاتے ہیں شان سبھی کو بتاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگوانا ہے کہ وہ ایلینز ہماری آس پاس ہیں یا پھر نہیں تو ہمیں اپنے پاس ایک بلب رکھنا ہوگا کیونکہ جب میں پولیس کی گاڑی کی پاس گیا تھا اور جب ایلین بھی اس گاڑی کی پاس آیا تھا تو گاڑی کی لائٹ اور سائرن اپنے آپ سے ہی آن ہو گئی تھی اس کے بعد شان اور نیٹلی کپڑوں کے ایک شورو میں چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر وہ انویزیبل ایلینز آ جاتے ہیں جس سے ان کے گلے میں لٹکا بلب جلنے اور بجھنے لگ جاتا ہے لیکن شان اور نیٹلی ایک گلاس دور کے بیچے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایلینز ویو کے روپ میں تھے اسی لئے گلاس سبھی طرح کی الیکٹر ویوز کا کنڈکٹر ہوتا ہے اسی لئے ایلینز ان کے پاس ہونے کی بابا جھوٹ بھی انہیں نہیں دیکھ پاتا اور اسی وجہ سے یہ دونوں بچ جاتے ہیں پھر رات کے ٹائم جب یہ لوگ امریکن ایمبیسی پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا وہاں کے سب لوگ مر گئی ہوتے ہیں تب ہی دیکھ کر وہ لوگ کافی ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک ریڈیو ملتا ہے اور اس میں ریشن لینگویج میں ایک ریکارڈٹ میسج تھا تب وہ اس ریڈیو کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ بزنس پارٹنر ان لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ سڑک پر جا کر گولیاں چلانے لگتا ہے اس کے بعد وہاں پر بہت ساری ایلینز آ جاتے ہیں اور وہ اس بزنس پارٹنر کو راک بنا کر مار دیتے ہیں شاون کو سامنے والی بیلٹنگ ایک فلائٹ میں سے لائٹ آتے ہوئی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر کوئی زندہ ہے اب کیونکہ انہیں ریشن لینگویج نہیں آتی تھی تو اسی لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں اس ریڈیو کی ریکارڈٹ میسج کا مطلب وہاں جا کر پتا چل سکتا ہے اب یہ چاروں لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس فلائٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ملاقات دو لوگوں سے ہوتی ہیں جن میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ویکہ تھا اور دوسرا ایک الیکٹریشن ہوتا ہے اس الیکٹریشن نے اپنے پورے فلائٹ کو سٹیل کی سلاکھوں سے کور کیا ہوتا ہے اسی لیے وہ سب لوگ وہاں پر بلکل سیف ہیں یہاں پر وہ الیکٹریشن شاون اور اس کے فرینڈ کو بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے فلائٹ کی لائٹ اسی لیے جلائی ہوئی تھی تاکہ اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ آرام سے یہاں پر آ سکے پھر وہ الیکٹریشن انہیں اپنی بنائی ہوئی گن بھی دکھاتا ہے اور یہ گن ہائی ڈینسٹی مائکرو ویف چھوڑتی ہے اس گن کی مدد سے ان ایلینز کو مارا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایلینز انرجی سے بنے ہوئے ہیں اور یہ گن ان کی انرجی پر اٹیک کرے گی اس کے بعد شون وکا کو ریڈیو کا ریکارڈٹ میسیج سناتا ہے کیونکہ اسے رشین لینگویج آتی تھی اور جب وکا اس میسیج کو سنتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میسیج رشین آرمی کی طرف سے ہے اس میسیج میں بتایا گیا تھا کہ نورٹھن ایریا میں سمندر کے قریب سبمرین کھڑے ہوئی ہے اور وہ سبھی سروائیورز کا انتظار کر رہی ہے اور وہاں پر کچھ امریکن سبمرین بھی موجود ہیں جو کل صبح تک یہاں سے نکل جائیں گی اب ان چاروں کے پاس یہاں سے نکلنے کے لیے چھے گھنٹے کا ٹائم تھا یعنی اس سے بچ انہیں اپنے سبمرین تک پہنچنا ہے اب یہاں پر جو تینوں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ضروری سما لینے کے لیے دوسرے روم میں جاتی ہیں لیکن تب ہی وہاں پر موجود ایک ایلین ان کی انرجی کو فیل کر لیتا ہے اب یہ لڑکیاں میں سمجھ جاتی ہیں کہ وہ ایلین انہیں کی طرف آ رہا ہے اور تب ویکہ ان دونوں کو دوسرے راستے سے جانے کے لیے کہتی ہے لیکن نیٹلی اور اس کی فرینڈ ایک روم میں چلی جاتی ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر سیف رہیں گی اور جب یہ دونوں روم میں پہنچتے ہیں تو اس کمرے کا لاک نہیں لگتا اسی لئے ایلین اس روم میں آ جاتا ہے یہاں پر وہ الیکٹریشن اپنی بنائی ہوئی گن سے اس ایلین پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ایلین کچھ ٹائم کے لیے کمزور ہو جاتا ہے جب وہ الیکٹریشن دوبارہ سے اس ایلین پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو تب تک ان کی گن کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اسی لئے وہ ایلین اس الیکٹریشن کو بھی مار دیتا ہے دوسرے روم میں نیٹلی اور اس کی فرینڈ اس روم سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہ ایلین نیٹلی کی فرینڈ کو بھی مار دیتا ہے اب یہاں پر نیٹلی شون اور اس کا فرینڈ یہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وکا بھی آ جاتی ہے جو دوسرے راستے سے بھاگی تھی اور جب یہ لوگ وہاں سے بھاگنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے سامنے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ لوگ انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہتے ہیں اصل میں یہ ریشن پولیس ہوتی ہے اور ان کے پاس کچھ ہائی ٹیک ویپنز ہوتے ہیں جو انہوں نے ایلینز کو مارنے کے لیے بنائے تھے اور تب ہی ان کے سامنے ایک ایلین آ جاتا ہے اسی لیے ریشن پولیس اس پر اٹیک کر دیتی ہے یہ لوگ اس ایلین پر الگ الگ طرح سے اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایلین کمزور ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایلین کی بھاگنے کی وجہ سے اس کی باڈی کا ایک ٹکڑا وہیں پر گر جاتا ہے جس سے اٹھا کر شان اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر پولیس ٹیم کا کیپٹن انہیں ایک سیف جگہ پر لے جاتا ہے یہ جگہ بلکل ویسے ہی سیف تھی جیسے اس الیکٹریشن کا گھر سیف تھا کیپٹن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ فکر مت کرو تم سب یہاں پر سیف ہو لیکن شان اور اس کے ساتھ ہی جل سے جل وہ سب مرین تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ امریکہ واپس جا سکے اب پہلے تو وہ کیپٹن اس کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن پھر وہ اپنے ٹیم کو لے کر ان کے ساتھ جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سارے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہ لوگ ایک انڈرگراؤنڈ ٹرنل کے ذریعے سب مرین کے پاس جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایلین آ جاتا ہے اسی لیے وہ سارے لوگ چھپ جاتے ہیں اپنے فرینڈ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر شون کو کافی دکھ ہوتا ہے اسے کافی افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرینڈ کو نہیں بجا پایا اس کے بعد وہ لوگ اس ٹرنل سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ سمندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک شپ دکھائی دیتی ہیں یہاں پر شون اور کیپٹن کہتے ہیں کہ اس شپ کے ذریعے ہم سب مرین تک پہنچ سکتے ہیں ہی رہی ہوتے ہیں کہ تبھی انہیں جھٹکا لگتا ہے اسی لئے وہ سارے شپ کے ٹاپ پر آ جاتے ہیں باہر آنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ شپ ایک جگہ پر بھس گئی ہے اور تبھی وہ لوگوں کی نظر سامنے جاتی ہے جہاں زمین میں سے آگ نکل کر اوپر کی طرف جا رہی ہے یہاں پر کیپٹن بتاتا ہے کہ زمین پر وہ سارے منرلز ہیں جس سے وہ سارے بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ ایلینز انہیں منرلز کو لینے کیلئے یہاں پر آئے ہیں اور اس آگ کے ذریعے وہ ایلینز میٹلز کو اپنے پلینٹ تک لے کر جا رہے ہیں اور تبھی ایک بیلڈنگ ان کے شپ پر گر جاتی ہے جس سے ان کے شپ پلٹ جاتی ہے اور یہ سارے پانی میں گر جاتی ہے پھر شون کیپٹن اور باقی لوگ تیار کر سب مرین تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ نیٹلی ان کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے ہی رہ گئی ہے اور جب سب مرین چلنے لگتی ہے تو شون کہتا ہے کہ میں نیٹلی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا تب سب مرین کا کیپٹن شون کی بات مان لیتا ہے سب مرین میں جانے کے بعد شون سب مرین کیپٹن کو اس الیکٹریشن کی بنائی گئی گن دکھاتا ہے جو اس نے ایلینز کو مارنے کے لیے بنائی تھی سبیں مل کر ایسے ہی ایک اور گن بناتے ہیں جس میں وہ بیٹری کو ہیوی رکھتے ہیں تاکہ ایلینز کو مارتے ٹائم اس کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو پھر شون کیپٹن اور اس کی دو ساتھی نیٹلی کو ڈھوڑنے کے لیے جاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ راستے میں ہوتے ہیں تب ایلینز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے شون گر جاتا ہے لیکن اسے بیچ وہ اپنی مایکرو ویو گن سے اس پر فائرنگ کرتا ہے جس سے وہ ایلین انجیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ گن سے نکلنے والی ویوز کی وجہ سے ان ایلینز کی پروٹیکٹیو شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے تب ہی کیپٹن اور اس کے ساتھی بھی ایلین پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایلین مر جاتا ہے اب یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ایلینز کو کیسے مارنا ہے شون اس کیپٹن کو ایلینز کو مارنے کا پلان بنا کر نیٹلی کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے اس جگہ سے جہاں سے اسے نیٹلی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی تب کیپٹن ویسا ہی کرتا ہے جیسا اسے شون نے کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے لین کے اکارڈنگ وہ زمین پر پانی پھینک دیتا ہے اور جب وہ ایلینز اس پانی پر آتے ہیں تو کیپٹن اور اس کے ٹیم پانی پر حملہ کر کے بہت سارے ایلینز کو مار دیتے ہیں ادھر جیسے ہی شون نیٹلی کے پاس پہنچتا ہے تو تب ہی ایک ایلین بھی بس میں گز جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایلین ان پر اٹیک کرتا شون اپنی گن سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اسی لیے وہ اپنے بیک سے ایلین کا وہ ٹکڑا نکالتا ہے جو اسے زمین پر سے ملا تھا پھر شون اس ٹکڑے کو اس ایلین پر مارتا ہے اور اس کا یہ آئیڈیا کامیاب ہو جاتا ہے یعنی وہ ایلین مارا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ سب مرین کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن کیپٹن ان کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے موسکو میرا گھر ہے میں یہاں سے نہیں جا سکتا اور میں یہی رہ کر موسکو کی حفاظت کروں گا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب ہم جان چکے ہیں کہ ان ایلینز کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس لیے تم یہاں سے جاؤ اور سب کو ان ایلینز کو مارنے کا طریقہ بتاؤ اس کے بعد نیٹلی شون اور وکا سب مرین میں بیٹھ کر اپنے کنٹری کے لیے نکل جاتے ہیں اور ان کی جاتے ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتے ہیں